آج گھرے لوں معاملات میں بھی اور بہت سارے معاملات میں غصہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کی زبان کا بریک فیل ہو جاتا ہے اور آدمی جو نہیں بولنے کا بولتا ہے آج بیوی کو کود بھی بول دیا وہ تو ایسی کر دیا میں نے انہیں تو نہیں کرنے والا تھا کیا کیا بول دیتے ہیں بیوی بھی کیا کیا بول دیتی شوار ہاں بہت باری معلوم ہے ایسی تھے میرے ماں باپ نے باندھی گلے میں تمہارے ایسا 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 کبھی خیر تم سے دیکھی نہیں عورت قادیس میں بھی آیا کوئی خیر ملی نہیں کبھی اولاد کو بعض اوقات بول دیتا ہے تو آج سے میرا بیٹا نہیں بیٹا نہیں فارم پورے چینج کرنے پڑیں گے غصے میں آکے بوت دیتا ہے کبھی طلاق دے دیتا ہے تو آج میں غصے میں آکے وہ باتیں زبان سے بولتا ہے جو اکثر اس کے دل میں نہیں ملتا ہے کسی کو دوست ہے اس کا جھگڑا ہو گیا بات کچھ بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی تیرے سے بتت دنیا میں کوئی نہیں بہت برے سے برا دیکھا تیرے جیسا نہیں دیکھا پھیتے دن تک سو رہا تھا یعنی واقعی دل میں نہیں ہو لیکن آدمی کیا کرتا ہے غصے میں جب آتا ہے برے سے برا کتنا برا بول سکتا بولو یعنی جتنا برا بول سکتا اتنا بول دوست کو لیکن دل میں ہوتا ہے نہیں رات میں واپس بار آجے فون کرتا ہے آہ سو رہ گیا سو رہ نہیں رو رہا بول دیا بہت کچھ محب کر رہا آہ اچھا اس آبی بول رہ گیا جب ہی تو بولا سب کے سامنے اور آکلے میں رات کو فون کرتا گیا پورے گاو میں چاہر آدمی کی بیچ میں بیزد گیا اور آپ بولتا ہے کل میل چوپال میں کل میں بھی بولتا درے تعلقات خراب ہو جاتے آدمی تو زبان جو ہے آدمی کی غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو زبان کو قابو میں رکھنا غصے میں پہلا کام ہے ہاتھ پاؤں بھی بعض وقت بعد میں ان کا نمبر آتا وہ ویٹنگ میں رہتے ہیں جب زبان فیل ہو جاتی تو پھر ہاتھ پاؤں شروع ہو جاتے ہیں اکثر جگل کیا ہوتے ہیں لیول نمبر ون مزا لیول نمبر ٹو تو تو میں میں گائلی گلوچ اس کے بعد ہاتھ پائی اس کے بعد پھر دعوہ کھانا چھو گئے وہ سارے معاملاتہ لگے تو زبان جو ہے اس کو پہلے قابو میں کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُجْ تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے وہ چھپ ہو جائے معلوم ہے اٹینشن یہاں سے پوری گندگی نکلنے والی تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کیا کرے چھپ ہو جائے جاب بچانا ہے نکاہ بچانا ہے یہ بچانا ہے وہ بچانا ہے سب چھپ مو بند اِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُجْ تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ چھپ ہو جائے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور صحیح روایت سے سالم نے محمود الخواس کہتے ہیں کہ اِذَا نَتَقَسَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ فَخَيْرٌ مِّنْ اِجَابَتِهِ السَّقُوتُ شیئر ایہ کیا کہتے ہیں اِذَا نَتَقَسَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ جب جاہل اور بے وقف تجھ سے بےہدہ بات کرے جواب مت دے فَخَيْرٌ مِّنْ اِجَابَتِهِ السَّقُوتُ اس کے جواب سے بہتر اس کا بہتر جواب کیا ہے خاموشی ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے نہیں کچھ جواب ایسے ہوتا ہے جو خاموشی ہی جواب ہو جاتا ہے کوئی گالی دے آپ کو کیا کریں آپ اس سے بری گالی دیں گے اس کو نہیں دیں گے آپ اس کو تو ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہے کبھی چپ بھی رہنا پڑتا ہے چپ بھی رہنا پڑتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک حیرت پانچوہ حال یہ ہے کہ آدمی کیا کرے غصے کے وقت میں کیا کرنے کا کیا کرنے کا نمبر ایک چپ تو یہ بہت سارے آنے والی آندھی توفان کو ٹال دیتا ہے یہ بھی ایک حل حدیث میں بتا گیا ہے نمبر پانچ حالت بدل دینا کیسے نمبر چھے حالت بدلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَا قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ تم میں سے کوئی اگر غصہ اس کو آ جائے اور وہ کھڑا ہو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھنے پر غصہ چلا گیا تو ٹھیک اگر نہیں گیا تو لیٹ جائے یہ کیا ہے کوئی ڈاکٹر نے آج تک تو یہ نہیں بتایا یہ ڈاکٹر بعد میں بتائے کہ اگر یہ کھڑا ہوتا تو مارک پیٹی ہوتی بیٹھا ہوا لڑتا ہے بیٹھ کے لڑتے لوگ بیٹھ کے نہیں لڑتے لیکن کھڑا ہوا آدمی کیا کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اور بیٹھا ہوا آدمی پھر بھی نہیں جا رہا غصہ کچھ بھی اٹھا کے بھی پھیک کے مار سکتا ہے لیٹ جائے آدمی یعنی ڈامیج کنٹرول کیا یہ ڈامیج کنٹرول کہ ایک آدمی ڈامیج کر سکتا ہے جب وہ کھڑا ہے بیٹھا ہے تو آپ نے کیا کہا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اس لئے آپ دیکھیں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جب جھگڑے کا ٹائم آتا سب کیا ہوتے مجلس میں آپ بتاؤ کیا ہوتا بیٹھے ہوئے ہیں بات ہی چل رہی کمپرومیس چل رہا ہے اب جب ماملہ بگڑنا شروع تو کیا ہوتا ہے ایک آدمی کھڑا ہوتا دوسرا کھڑا ہوتا سب ایک ایک کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب جب کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے لیکن بٹھایا جائے سب کو تو جھگڑا ہوتا ہے نہیں دیکھیں حدیث میں کھتی بڑی بات بتائے گئے کہ جھگڑے کے چانسز کھڑے ہونے کی حالت میں زیادہ ہیں لیکن بیٹھی ہوئی حالت میں نہیں ہے اور ایک آدمی اگر بیٹھی ہوئی حالت میں بھی غصہ نہیں آ رہا تو کھڑے ہونے کی چانسز اس کے ہیں وہ لیٹ جائے آدمی کہ اور بھی اپنا کھڑا ہونا اور لڑنا پیٹنا مارنا اس کو مشکل بنا نیا جائے تو اپنی حالت بدل دینا یہ بھی کیا ہے غصے کے کنٹرول کے لیے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک حل ہے اس حدیث کو امام احمد ابو دعوت اور ابن ہمبان نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے اور یہی بات علماء نے اس کے زمن میں ذکر کی خطابی وغرہ نے کہ ایسے وقت میں آدمی نقصان زیادہ پہنچا سکتا ہے یزید ابن ابی حبیب صحابہ بہت عقل مند لوگ تھے بہت سارے ان میں انپڑھ تھے لیکن عقل مند تھے آج کے دور میں بہت سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن عقل مند نہیں ہوتے ہیں پڑھا لکھا ہونا عقل مند ہونا دونوں کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے سمجھا ہے ہمارے نبی سے لازم کیا تھے پڑھے لکھے تھے لیکن بہت عقل مند تھے تو عقل الگ ہے پڑھا لکھا ہونا الگ ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں میرا غصہ میری جوتیوں میں ہے جب بھی ایسی بات کوئی سنتا ہوں جو مجھے پسند نہیں ہوتی ہے اپنی جوتیاں اٹھاتا ہوں چل دیتا ہوں بہت سارے لوگ جھگڑے کیوں بڑھتے ہیں ہلتا نہیں وہاں سے آگا ارے چل ارہاں ٹھائر ادھر ہی لوگ پھر بات بڑھتی 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 ماں پیٹ تک آئی جاتی ہے آدمی آگا چھوڑے ٹھیک ہے بات میں بات کریں گے ابھی اچھیک ہے ختم کر دو دیکھیں دوسرے وقت میں بات کریں گے ابھی کھانا بھی نکھا ہے ابھی ٹینشن زیادہ ہے بعد میں بیٹھ کے سکون سے بات کریں نکل گیا سب اپنے اپنے گھر کو گئے بعد میں پھر کل بیٹھیں گے جان دونا بھی ہو گیا نا بھی کھائے کو اور بڑھا رہے ختم ہو گیا لیکن نہیں ابھی نہیں میں نہیں جاؤں گا بات ختم کرو ابھی ختم کرو تو ختم ہی کرو سمجھ مہاری بات ہے یعنی آدمی کتنی بڑی بات کہہ رہے کہہ رہے میرا غصہ میری جوتیوں میں ہے جب بھی ایسی چیز مجھ کو آتی ہے جو مجھے پسند نہیں ہوتی بات بڑھنے والی ہے جوتی اٹھاتا ہوں پہن کے مجلس چھوڑ کے نکل گیا کیوں بات بڑھے گی کچھ نتیجہ اس میں ہے نہیں ہے کچھ بھلائی نہیں ہے تو یہ بھی ایک حال ہے العقد الفرید ابن عبدربہ کی کتاب ہے ابن عبدربہ ہی ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی یہ چوتی صدی کے ہیں لکھنے والے یہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو جگہ بدل دینا یہ بھی ایک حال ہے چھتی چیز ساتھوی چیز استعادہ اللہ کی پناہ مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا غَضِبَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ سَكَنَ غَضَبُهُ ابن سعید نے اتبقات میں اس کو روایت کیا ہے کیا برماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے کسی آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ یوں کہے اعوذ باللہ اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اے اللہ مجھ کو بچا یہ میننگ ہے اس کے اے اللہ مجھ کو غلط چیز سے شیطان سے برائی سے بچا اعوذ باللہ جب کہتا ہے سَكَنَ غَضَبُهُ آپ کیا فرماتے ہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اللہ کی پناہ مانگنا کس سے شیطان کی مقابل میں کیوں شیطان آدمی کو غصہ دلاتا ہے جگڑا بڑھاتا ہے سلیمان ابن سورت کہتے ہیں استَبَّرَ جُلَانِ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسِ دو لوگ لڑنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی قریب ہی وہی پہ اور ہم بیٹھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وَأَحْدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْدَبًا قَدْ اِحْمَرَّ وَجُّهُ دو میں سے ایک دوسرے کو بہت باتیں سنا رہا تھا اور دوسرا جو تھا اس کا چہرہ لا 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 لہ رہا تھا غصہ اس کا بڑھتا جا رہا تھا فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَدَهَبَ عَنْهُمَا يَجِد ایک بات ایک کلمہ میرے پاس ایسا ہے اگر یہ آدمی جس کو غصہ آ رہا ہے اگر وہ کلمہ وہ کہہ دے تو اس کی جو اس کو حالت بن رہی ہے وہ حالت ختم ہو جائے گی لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اگر بس وہ اتنا کہہ دے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں شیطان مردود سے کس کی پناہ مانتا ہوں اللہ کی پناہ مانتا ہوں اتنا بولا نہ اس کا غصہ چلا جائے گا تو یہ جو جملہ ہے یہ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے الفاظ بخاری کے ہیں اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر غصے کے وقت میں آدمی عَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہہ دے اس کا غصہ کیا ہوگا دور ہو جائے گا یہی بات قرآن میں اللہ نے کہی ہے آٹھویں چیز غصے کے وقت میں اگر غصہ آتا ہے اور کبھی غصہ واجبی چیز پر بھی آتا ہے کہ یہ آدمی اتنی غلط حرکت کر رہا ہے اور غصہ تو آنا چاہیے میری کوئی غلط ہی نہیں ہے مجھ کو گلی دے رہا ہے ایک تو آکے گاڑی خود ہی ٹکرا دی میری گاڑی سے اور اپنا غصور چھپانے کیلئے کلٹا مجھ کو گلیاں دے رہا ہے تو واقعی آدمی کو کیا آئے گا غصہ آئے گا یا کسی کا کوئی خادم ہے سمجھا تھا ایسا مند کر نقصان ہوگا پھر وہ ہی کیا غصہ آئے گا کیا نہیں آئے گا آئے گا تو بعض وقت واجبی چیز پر غصہ آتا ہے ایسے وقت میں آدمی غصے میں آکے بعض وقت غیر واجبی چیز کر دیتا ہے وجہ غصے کی صحیح تھی لیکن غصہ آنے کے بعد جو کیا وہ کیا ہوا غلط تو ایسے وقت میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی آدمی کو جسٹیفائر اس کو ہوتا ہے میں جس چیز پر غصہ کر رہا ہوں صحیح ایسے وقت میں آدمی کیا کرے ہیں ایسے وقت میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت رکھتا ہے اور بندے کتنی گڑوڑ کرتے ہیں کتنے غلط کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود کتنے بڑے بڑے غلط کاموں پر بندوں کو اکثر چھوڑ دیتا ہے تو میرے سامنے یہ میرا ماتحت میرا بیٹا میرا نوکر یہاں پر کام کرنے والا بیویا فلا اس نے کوئی غلطی کر دی میں چاہوں تو اس کو سزا دے سکتا ہوں لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ ہر غلطی پر سزا دینا چاہیے تو پھر تو میرے سے بھی تو غلطی ہوتی ہے اور خود اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی غلطیوں پر معاف کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے میں بھی کیوں نہ قدرت پانے کے باوجود معاف کرتا ہوں اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی چھوڑیں ہم کتنے اتنے بڑے ہو گئے ہم لو کہ ہم لوگ کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو برداشت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا أَحَدٌ أَصْبَرْ عَلَىٰ أَذَنْ يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ اِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا اللہ سے زیادہ بندوں کی بات سن کر سبر کرنے والا کوئی نہیں بندوں کی الٹی سیدھی باتیں سن کے سبر کرنا اللہ سے بڑھ کے ایسا کوئی نہیں کرتا ہے کیوں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی ہے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی کسی کو بناتے ہیں لیکن وَهُوَ مَا ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِهِمْ وَيُعْطِيهِ اتنا سب وہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کا رزق برابر ان کو دیتا ہے ان پر عذاب نہیں بیشتا ہے اور اس کے بجائے ان کو اور زیادہ آتا کرتا چلا جاتا ہے اتنا سب کرتے ہیں پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے آپ دیکھیں اتنا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ کو گالی دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق برابر دیتا ہے ہے کہ نہیں کتنے لوگ ہیں اللہ کچھ نہیں ہے اللہ نہیں ہے ایسا بولنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا بولنے والے کو بھی اللہ اس کا رزق برابر دیتا ہے اچانک دھم سے آسمان اس کے اوپر گر جاتا نہیں چھوڑتا اللہ اس کو تو اللہ جب چھوڑتا ہے تو ہم کیوں نہ چھوڑیں ایسا آدمی سوچ کے چلے تو غصہ کنٹرول کرنا آسان اللہ نے بڑھ گئے کیا اللہ چھوڑتا تو نہیں چھوڑا تو ایسا جب سوچے گا آدمی تو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی جو میں نے ذکر کی نمبر نو اپنی کوتاہیوں میں نگاہ کرنا نوکر نے خادم نے بیٹے نے فلاں نے بیوی نے غلطی کی ایسا ہوتا کیا غلطی کتنا کیا اس نے اتنی بڑی غلطی کیا ٹھیک ہے تو غلطی سے پاک ہے اس نے تیرا حکم نہیں مانا اس نے تیری غلطی تیرے معاملے میں غلطی کیا اس نے تیرا نفسان کیا تیری بات نہیں مانا تو کون انسان تو اللہ کی سب باتیں مانتا غلطی تیرے سے نہیں ہوتی تو اپنے بارے میں کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو سزا دے یا نہیں کیونکہ غلطی پہ تو سزا ملنا چاہیے تو تو قائدہ بتا رہا تھا بھی پانچ منٹ پہلے غلطی کیا تو سزا ہونا چاہیے تو تجھ کو کیا ہونا چاہیے میرے کو تو معاف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ غفور و رحیم ہے مجھ کو تو اپنے لئے کیا پسند کرتا ہے غلطی کے بعد تو چاہتا ہے تجھ کو معاف کیا جائے جان کچھ کیا گیا انجانے میں جان کچھ کیا تو بولتا ہے اللہ جانے انجانے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو معاف کر دے تو اپنے خادم کو کیوں نہیں معاف کرتا ہے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ کو بھی سزا دے جائے نہیں تو اپنے لئے پسند کرتا ہے معافی اور خود اپنے خادم کے سلسلے میں سزا کیا عیسائی ہے نہیں سزا اصلاح کے لئے ہے غصہ اتارنے کے لئے نہیں ہے سزا کیوں ہے اصلاح کیلئے ظلم کیلئے نہیں ہے اسی لئے ابو سعید کہتے ہیں کانا عون ابن عبداللہ ابن عطبہ عون ابن عبداللہ ابن عطبہ کہتے ہیں ان کا معاملہ کیا تھا کہتے ہیں کہ اپنے خادم پر اپنے غلام پر جب ان کو بہت غصہ آتا تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ما اشبہ کبی مولاک تو تو بالکل اپنے مالک کی طرح ہے غلام ہے مالک خود ہے جب وہ اس پر بہن غصہ آتا تو اس کو کیا کہتے ہیں ما اشبہ کبی مولاک انتا تعصینی وانا عصی اللہ کہتے ہیں تو برابر اپنے مالک پر گیا ہے تو میری نافرمانی کرتا اور میں اللہ کی نافرمانی کرتا دونوں برابر ہیں تو بھی تیرے مالک کی نافرمانی کرتا میں بھی میرے مالک کی نافرمانی کرتا اور کہتے ہیں کہ اور جب اتنا بہت ہی زیادہ غصہ اس پر آ جاتا ان کو تو کہتے جا تو اللہ کیلئے میں نے تیرے کو آزاد کر دیا کہ میرے ہاتھ سے کچھ ایسا نہیں ہو جائے کہ میں پکڑا جاؤں اللہ کی بس تو جب بہت غصہ آ جاتا تو اس کو کیا کر دیتے آزاد کر دیتے اس کو آزاد کر دیتے تو یہ یعنی تابعین میں سے ہیں یہ تابعین میں سے ہیں تو اسے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ نوہی چیز یہ ہے کہ آدمی کو جب غصہ آئے اپنے ماتہتوں پر تو یہ سوچیں کہ جیسے یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں میں بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے مجھ کو بھی چاہیے کہ میں ان کو معاف کر دوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ مجھ پر مسلط ہو رہے ہیں تو میں اگر اللہ کا فرما بردار بن جاؤں تو یہ میری فرما بردار بن جائیں گے یہ بھی بات بعض علمانے کہی ہیں کہ میں نافرمانی جب کرتا ہوں تو میں اثر دوسروں میں اس کا دیکھتا ہوں تو بہرحال تو یہ نوہی چیز ہے اور اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی بحث و مناظرے سے حجت بازی اور مذاب بازی سے بچے اس سے بھی بات بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتی ہے غصے اور غصے کے نتیجے میں جھگڑے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ میں وعدہ کرتا ہوں زمانت لیتا ہوں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت کے کنارے اس کو ایک آدمی کو گھر ملے جنت کے کنارے پر اس کی باؤنڈری پر گھر ملے جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر چاہے حق پر ہو لیکن کیا کرے جھگڑا چھوڑ دے یہ مطلب نہیں کہ حق چھوڑ دے جھگڑا چھوڑ دے سامنے آئے لئے کہ آپ بول رہے بول رہے نہیں مان رہا لڑتے بیٹھیں صبح سے لے کے ایک سال کت آپ کیا کر دیں چھوڑ دے جھگڑا ہو ٹھیک ہے تم دیکھو تمہاری تحقیق قرآن جا رہے حق چھوڑ دے نہیں ہے اس میں جھگڑا چھوڑ دے کیونکہ جھگڑے سے ہن ہو رہا نہیں چھوڑ دو جھگڑا یا اگر دنیا کا معاملہ ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے ٹھیک ہے بابا لے تو ایسا بھی کر سکتا ہے اس کو دے دیا تو اس کیلئے میں جنت کی زمانت لیتا ہوں اس کو امام ابودعوت نے روایت کیا ہے تو بعض اوقات بات سے جو جھگڑا ہوتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے حجید بازی یہ وہ بڑھتے بڑھتے مزاق اور مزاق سے تو تو مہمے اور پھر مار پیٹ تک چلا ہے تمام لہا تو غصے کے اسباب سے بھی آدمی بچے اور اسی طرح سے آخری چیز یہ کہ اللہ سے آدمی غصے کے سلسلے میں دعا مانگے کہ کہیں غصے میں ایک آدمی شریع حدود کو پار نہ کر جائے ایک لمبی دعا ہے وقت نہیں ہے اس لئے میں اس کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے اس میں ایک کلمہ یہ بھی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں خشیتک فی الغیب و شہادہ کھلے چھپے ہر حال میں تجھ سے ڈر کے جینا تیرا ڈر ہے مجھ کو چاہے میں لوگوں کے بیچ میں رہوں یا اکیلا رہوں اے اللہ تجھ سے ڈر کے زندگی گزاروں اے اللہ تجھ سے یہ بات میں مانگتا ہوں اور وَقِلِمَتَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالْرِضَا عدل و انصاف کی بات کرنا اور حق بات کرنا چاہے میں غصے میں رہوں یا خوش رہوں غصے میں اور خوشی رضا اور غضب دونوں حال میں میں حق اور عدل کی بات کروں اے اللہ اس بات کی توفید دے دے تو اللہ سے دعا بھی آدمی مانگے کہ اے اللہ غصے میں آکے غلط کام کرنے سے بچا اے اللہ غصے کے مفاسد سے بچا وغیرہ جو بھی الفاظ میں آدمی مانگ سکتا ہے یہ دعا آدمی اللہ سے مانگے یہ ابن حبان کی روایت اور بہت لمبی دعا ہے کسی درس میں انشاءاللہ مستقلا اس کے ایک ایک حصے پر ہم گفتگو کریں گے ہم گفتگو کریں گے